نمیریکل 2 ایک سوال ہے بڑا پیکٹیکل سوال ہے جب ہمارے باس کیا ایک ویلوکٹر کی جو کہ اوپر کی طرف جا رہا ہے 19.65 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے یعنی بڑا تیر اوپر جا رہا ہے گرہیٹیشنل ایکسلیریشن جو اس کی اوپر لگ رہی ہوتی ہے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے سٹون جب ایک ہائٹ جس پہ ہیلیکوپٹر پہنچتا ہے 156.8 میٹر فرم دے گراؤن وہاں سے جب اس میں پتھر ڈراب کیا جاتا ہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کتنے ٹائم میں نیچے زمین پہ پہنچ جائے گا وہ سٹون سولوشن کی طرف سے آتے ہیں یہ ہیلیکوپٹر ہے اور یہ اوپر جا رہا ہے 19.65 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے کافی سپیڈ ہے اور جب یہ ایک ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے زمین سے 156.8 میٹر تو یہ ایک سٹون باہر ریلیز کرتا ہے آرام سے باہر ڈراب کرتے ہیں اب دیکھیں جس ٹائم پہ یہ سٹون باہر رکھ رہا ہے اور اس ٹائم پہ اس سٹون کی بھی ہیلیکوپٹر کے ساتھ سپیڈ کیا تھی اوپر کی طرف 19.65 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سٹون انیشنیلی اوپر جا رہا تھا اب جیسے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہیلیکوپٹر تو اسی رفتار سے اوپر جاتا رہتا ہے جبکہ اس کی رفتار بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن انیشنیلی یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اوپر جائے گا ٹھیک ہے ایک لیکویشن پہ آکے اس کی سپیڈ ہو جاتی ہے 0 میٹر پر سیکنڈ اور یہ مزید اوپر جانا رک جاتا ہے اور یہ والا ٹائم ون بہت سارے ٹیچرز نے کلکولیٹ نہیں کیا ہوا کیونکہ اوریجنل ہائٹ یہ تھی پھر یہ ایڈیشنل تھوڑا سو اوپر گیا ہے تو یہ والا ٹائم ٹی ون بھی کلکولیٹ کرنا لازمی ہے اور پھر جب سٹون نیچے آئے گا ٹی ٹو یعنی اس ایڈیشنل ہائٹ کے بعد تو تب یہ والا ٹی ٹو میئر کریں گے اور پھر ان دونوں کو ایڈ اپ کر لیں گے تو یہ ٹوٹل ٹائم ہوگا جو کہ اس ٹون کا لگنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ٹیکن ٹی ون پہلے کلکولیٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ فارمولا یوز کرتے ہیں vf is equal to v i plus 80 first equation of motion a کی جگہ ہم لوگ g لکھ لیتے ہیں vf دیکھیں اس کیس میں کیا ہے 0 میٹر پر سیکنڈ v i کیا تھا 19.65 g آپ کو پتا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو vf 0 v i 19.65 g 9.8 اور ٹی ون اب دیکھیں 19.65 کو ادھر لے جائیں گے تو ہو جائے گا minus 19.65 9.8 سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ٹی ون کی ویلیو آجے گی minus 19.65 divided by 9.8 اور اس سے آنسر آجائے گا 2 سیکنڈ minus کا سائن ہم لوگ نے اس لئے ہٹا دی ہے کیونکہ time is always positive ٹھیک ہے تو یہ time کی ویلیو آگے ٹی ون 2 سیکنڈ اب ہم لوگوں نے additional height h1 میر کرنی ہے جو یہاں سے اوپر گیا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ 2as is equal to vf square minus v i square use کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس سوائے s کے یعنی height کے باقی ساری چیزیں موجود ہیں کیونکہ final velocity کیا ہے 0 initial velocity کیا تھی اس duration میں 19.65 اور acceleration اس کی اوپر کیا لگ رہی ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ تو 2a h1 کہہ دیتے ہیں ہم لوگ اس height کو ہم لوگ نام دیتے ہیں h1 اور اب اس کے اندر values ڈالتے ہیں 2 multiply by acceleration 9.8 multiply by h1 is equal to final velocity کیا ہے 0 initial velocity کیا تھی 19.65 ان دونوں کا square لے لیتے ہیں تو یہ آجاتا ہے 19.6 h1 اور 19.65 کا square لیتے ہیں تو آجاتا ہے 386.12 اب h1 نکالنا ہے تو this divided by 19.6 ہمارے پاس value آجائے گی minus 19.7 جو کہ equivalent ہے 19.7 کے minus 9 نہیں جاتا دیئے کیونکہ height ہمیشہ positive ہی ہو سکتی ہے height تو negative نہیں ہو سکتی تو یہ height بھی ہمارے پاس آگی 19.7 اب screen کو صاف کرتے ہیں اور total height h ہم لوگوں نے مجھر کرنی ہے یہاں سے یہاں تک تو وہ تو بہت آسان ہے h is equal to main height جو ہمارے پاس given تھی اور plus جو additional height تو 156.8 plus 19.7 is equal to 176.5 meter تو یہ total ہماری height ہے اور یہ ادھر سے اب یہاں پہ fall کرے گا تو time t2 ہم لوگوں نے find کرنا ہے using second equation of motion اب اس second equation of motion میں دیکھیں یہاں پہ جب ایک دفعہ stone اوپر سے نیچے گرنا شروع کرتا ہے تو اس کی initial velocity کیا تھی 0 meter per second تو initial velocity 0 time ہم نے معلوم کرنا ہے تو مجھر کرتے ہیں s کی جگہ ہم لوگ height لکھ لیتے ہیں کیونکہ height ہم لوگ نے calculate کر لی بھی ہے تو 176.5 is equal to initial velocity multiplied by time یہ 0 ہی رہ گیا half gt square g کی value ہے 9.8 اور t2 یہ ہم نے معلوم کرنا ہے t2 square کی value جب ہم نے معلوم کرنا ہے 176.5 multiply by 2 divided by 9.8 اس کو جب rearrange کر کے لکھتے ہیں اس طرح ہو جاتے ہیں اور اس سے t2 square کی value ہمارے پاس آ جاتی ہے 36 دونوں طرف square root لے لیں گے تو ہمارے پاس t2 کی value آ جاتی ہے 6 seconds اب آپ دیکھیں آپ کے پاس t1 کی value ہے 2 seconds اور پھر واپس t2 کی value ہے 6 seconds تو total time جو ہمارا لگ رہا ہے t1 plus t2 is equal to 2 plus 6 is equal to 8 seconds تو آپ نے اس question کو اس طریقے سے solve کرنا ہے اور چونکہ یہ بہت سارے students نے غلط سیکھا ہے لہذا یہ اپنے دوستوں class fellows وغیرہ سے ضرور شیئر کریں اسلام علیکم students اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر یہ ویڈیوز بنانا کنٹینیو رکھیں تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے حوصلہ افضائی کیا کریں بیکوز میں نے ہوم پیٹیوشن دینا اس لیے ترک کیا کہ زیادہ سے زیادہ students کا فائدہ ہو سکتا چلنے شروع کرتے ہیں